اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں الفاروق اکبری اسلامی چینل سامین و ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تکبیر تشریق کے بارے میں بہت سارے مسلمان تو جانتے ہیں کہ تکبیر تشریق کیا چیز ہے اور کب پڑھنی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہت سارے مسلمان نہیں جانتے کہ یہ تکبیر تشریق کیا چیز ہے اور کب پڑھنی ہے تو جو مسلمان نہیں جانتے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتا دیتا ہوں زلحج کے پہلے عشرے یعنی پہلے دس دنوں کے اندر جو نیک عمال کیے جاتے ہیں انہی نیک عمالوں میں سے ایک نیک عمل ہے تکبیر تشریق پڑھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے تکبیر تشریق نو زلحجہ نماز فجر کے بعد سے لے کر کے تیرہ زلحج نماز اثر تک ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا افضل ہے نہ اتنی دھیرے پڑھی جائے کہ کوئی سنے نہ اور نہ زیادہ چیخ کر کے چلا کر کے پڑھی جائے بلکہ عوست آواز کے ساتھ پڑھی جائے بہت سارے علمائی کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے یا تنہا نماز پڑھی جائے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مسافر ہو یا مقیم ہو سب پر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے لیکن بہت سارے علمائی کرام کہتے ہیں کہ نئی مسافر پر عورت پر یا جو تنہا نماز پڑھتا ہے ان پر واجب نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھے تو جماعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے فوراں بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا افضل ہے اب آئیے پڑھتے ہیں تکبیر تشریق کیسے پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ ہے تکبیر تشریق کے الفاظ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور تین مرتبہ آپ کے لئے پڑھنا افضل ہے اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں یا آپ عورت ہیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تب بھی آپ اس تکبیر تشریق کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے میرے اس چھوٹے سے ویڈیو کو ان مسلمانوں تک پہنچائیے جن کو یہ پتا نہیں کہ تکبیر تشریق کیا چیز ہے اور کب پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے اگر مجھ سے بتانے میں کچھ کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ